ڈیٹھنیک نمازکر دوستو اس سیسن میں ہم science اور technologies کا weekly current affair discuss کریں گے یہ ہمارا weekly current affair discussion کا weekly schedule اور یہ ہمارا gs کی live classes کا daily schedule ہے سام کو تین بجے سے پانچ بجے تک state pcs کی live classes چلتی ہیں اور سام کو چھ بجے سے آٹھ بجے تک upsc کی live classes چلتی ہیں آئیے دیکھ لیتے ہمارا آج کا agenda کیا ہے ہمارا آج کا پہلا topic ہوگا عادت Porsi اس کو میرے کیا development ہوا اس کو دیکھیں گے فریقن سوائن فلو کیا ہے اس کو دیکھیں گے اور منکی پاکس اس کا بھی آؤٹ بریک ہوا ہے ابھی یہ اینڈیمک پینڈیمک اس کو ڈیسائیڈ کیا گیا ہے اس کو دیکھیں گے اور کرپٹو جیکنگ کیا ہے یہ ترمینولوجی دیکھیں گے تو یہ چلتے ہیں ہم آج کے اپنے پہلے ٹاپک پر ہمارا آج کا پہلا ٹاپک ہے آدھت ایلون آدھت ایلون یہ نیوز میں اس لیے ہے کیونکہ آدھت ایلون سے پرابت ڈیٹا کا بیگینک ویسلیشن کرنے کے لیے ایک ورکس آپ کا آئوجن کیا ہے آپ اس کو اس سے کنفیوج مت کریے گا کہ آدھت ایلون لانچ ہو چکا ابھی یہ لانچ نہیں ہوا ہے یہ دوہزار تیس میں لانچ ہوگا جنوری دوہزار تیس میں لانچ ہونے والا ہے یہ کارسالہ کو آپ ایسے لے سکتے ہیں کہ ایک پریکٹیس سیسن آئوجن کیا ہے کہ جب آدھت ایلون کو ہم لانچ کر دیں گے اور وہ اپنی کچھا میں شتاپیت ہو جائے گا اس سے جو بھی ڈیٹا ہم کو پرابت ہوگا اس کا ہم کیسے ویسلیشن کریں گے اس کے لیے ایک ورکس آپ آئوجن کی گئی ہے آدھت ایلون سور کا ادھیان کرنے والا بھارت کا پہلا سمرپیت انتر چھےان مشن ہوگا اس کو یاد رکھئے گا بھارت کا پہلا سمرپیت انتر چھےان مشن ہے آدھت ایلون آدھت ایلون کے بارے میں تھوڑی جنکاری اور لے لیتے ہیں یہ بھارت کا تھرڈ بگ ایکسٹر ٹیرسٹریل آؤٹنگ آفٹر مون اینڈ مارس ہے آدھت ایلون بھارت کا تھرڈ ایکسٹر ٹیرسٹریل مشن ہوگا پہلا ہم نے چندرمہ کے لیے بھیجا تھا دوسرا منگل لیان بھیجا تھا اور تیسرا ہم سور کے لیے مشن بھیج رہے ہیں آدھت ایلون اب اس کو دیکھیں گے آدھت ایلون ایلون نام اس میں کیوں ایڈ کیا گیا اس کو بھی آنگے ہم دیکھیں گے یہ چار سو کیجی کا ایک اسپیس کرپٹ ہوگا جو کی سن کے سمجھ اسٹڈی رہے گا سن کو اسٹڈی کرے گا اور اس کا یہ اسطح پید جو ایلون کی کچھا ایلون جو ہے وہ پرتوی سے لگ بھگ پندرہ لاکھ کلومیٹر دور ہے ایلون پرتوی سے پندرہ لاکھ کلومیٹر دور ہے اسی کچھا میں ہم اسطح پت کرنے جا رہے ہیں آدھت ایلون اور یہ دوہجار تیس کے فرسٹ وی سواری جنوری میں لانچ ہوگا اس میں ساتھ انسٹرومنٹ لگائے گئے ہیں جو کی سور کی اس کا کرونا اس کا مائگنیٹک فیلڈ اور سولر وینڈ وینڈز کو سولر پبنوں کو اسٹڈی کرے گا اور یہ دوہجار تیرہ میں اس کو اس میسن کے لیے پیسیو کا سینکشن کیا گیا تھا یہ اسٹرہ جانکاری تھی آجے دیکھ لیتے ہیں اگزام کے لیے کیا ایمپورٹنٹ ہوگا آدھت ایلون کو سور پربھا منڈل کے ادھیان ہیتو بنایا گیا ہے سور پربھا منڈل کیا ہے اس کو ہم ابھی آگے چطر میں دیکھیں گے سور کی باہری پرتوں کو پربھا منڈل کہتے ہیں پربھا منڈل اس کو اب انگلیس میں کرونا بھی کہتے ہوں گے سور کی باہری پرتوں کو کرونا کہتے ہیں جو کی پرکاس منڈل کے اوپر ہجاروں کلومیٹر تک پھیلا ہوتا ہے یہ اب دیکھ سکتے ہیں یہ ہے سن کلر چینج پڑھ لیں یہ ہے سن اب یہ جو آپ کو دیکھ رہا ہے یہ وائٹ سپیس یہ جو دیکھ رہا ہے یہی سور کا پربھا منڈل ہوتا ہے اور یہ ہجاروں کلومیٹر دور تک سرپیس سے یعنی کس کی پھوٹو سپیر سے ہجاروں کلومیٹر دور تک پھیلا ہوتا ہے اسے ہی ہم پربھا منڈل کہتے ہیں پربھا منڈل کا ٹمپریچر لگ بھگ دس لاکھ ڈگری سیلسیس سے بھی ادھیک ہو جاتا ہے جبکہ آپ کو یہ پتا ہے سرپیس کا ٹمپریچر کتنا ہوتا ہے اپروکسیمیٹلی چھ ہزار ڈگری سینٹیگریٹ لیکن اس کے باہر جو سرپیس سے جس کی انرجی نکل رہی ہے پربھا منڈل کے لیے تو پربھا منڈل کا ٹمپریچر دس لاکھ ڈگری سینٹیگریٹ تک پہنچ جاتا ہے جو کی بھوتکی کی ایک پہیلی بنا ہوا اسے ابھی تک سائنٹیسٹ یہ نہیں جان پائے ہیں کہ یہ جو فینومینا ہو رہا ہے سور کے آؤٹر سرپیس پربھا منڈل یا آپ اس کو کرونا کہہ سکتے ہیں اس کا ٹمپریچر دس لاکھ ڈگری سینٹیگریٹ سے بھی ادھک کیوں ہو جا رہا ہے یہ ابھی تک ایک پہیلی بنا ہوا اسی کے بارے میں ادھین کرے گا عادت الون اور کیا ادھین کرے گا عادت الون اور یہ ماس ایجیکشن سے جو بھوتک پرکریاؤں کو سمجھنے میں ساہتہ کرے گا ساتھ ہی سور لپٹوں کی کاران سولر فلیئر کیوں نکلتی ہیں اس کو دیکھے گا ان کا پرتبی کے موسم میں کیا پربھا پڑتا ہے اس کے بارے میں ادھین کرے گا اور جب سور فلیئر زیادہ تیج چلتی ہیں تب الیکٹرک سنچار میں بادھائیں آتی ہیں اور ان بادھائوں کا کاران کیا ہے اس کا بھی ادھین کرے گا آدیت الون آدیت الون سور اور پرتبی کے بیچ عوستی الون بندو کی کچھا پہ سور کا ادھین کرے گا یہاں پہ آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ آدیت الون سور کا پرکرمہ کرے گا نہ کہ پرتبی کو آر بیٹ نہیں کرے گا یہ سور کو آر بیٹ کرے گا یہ یاد رکھیے گا یہ بھی آنگے اور کلیر ہو جائے گا آپ کو اب دیکھتے ہیں اس کا نام آدیت آدیت الون کیوں ہم نام دیئے ہیں یہ پوائنٹ ہوتے ہیں الون الون ال 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 اور ال ال یہ کچھ ایسے پوائنٹ ہوتے ہیں جہاں پہ ایکچوالی یہ ایسے three body experiment ایک ہوتا ہے جن کے بیچ میں balancing جون گیاد کرنے کے لیے mathematical experiment کیا جاتا ہے وہی ایک mathematical experiment سور یہ ہے sun earth اور ایک چھوٹی body ان کی پیچھا بہت چھوٹی body پہ mathematical experiment کر کے کچھ point derive کیے گئے ہیں جہاں پہ سور اور سور اور پرتبی کا gravity لگ بھگ ایک برابر ہوتا ہے اور وہ اتنا اتنا برابر ہوتا ہے جتنا کی اس کسی بھی چھوٹے point کو ان کے بیچ میں گتی کرنے کے لیے centripetal force ابھی کیندری بل کی عوض سکتا ہوتی ہے اب اس کو یہاں پہ جیسے دیکھ سکتے ہیں کہ سور کے کیندر تک ایک سرال ریخہ کھیچنے پر جہاں سور اور پرتبی کے گرتبی ایک چھوٹے پندر کو ان کے ساتھ گتی کرنے کے لیے آوستق ابھی کیندری بلکہ برابر ہوتا ہے سمپلی آپ ایسا سمجھئے کہ سورج اور پرتبی کے بیچ کی gravity ایک point ایسا آتا ہے جہاں پہ دونوں کی gravity ایک برابر gravity force ایک برابر ہو جاتی ہے تو یہ point نہ تو ادھر سائیڈ آپ آتا ہے اور نہ ہی پرتبی کی طرف جائے گا نہ ہی sun کی طرف آپ نے ایک کہانی سنی ہوگی کہیں نہ کہیں جرور سنی ہوگی رامائر سے related کہ جب ہنمان جی تیتا جی کو ڈھونڈنے گئے تھے لنکا تب وہاں پہ ایک اچھے کمار تھا رامر کا لڑکا اچھے کمار تھا وہ ہے جب ہنمان جی سے لڑنے آئے تو ہنمان جی نے اچھے کمار کی ایک عمر سینہ تھی عمر سینہ کو انہوں نے اپنی پونچ میں لپیٹ کے آسمان میں بھیج دیا تھا جہاں سے وہ نہ تو اوپر جا سکتے تھے اور نہ ہی نیچے آ سکتے تھے ساید اب یہ تو نہیں پتا کہ ہنمان جی نے پھیکا یا نہیں لیکن ساید لکھنے والے نے یہ پریکلپنا جرور کی ہوگی لینگ راج پوائنٹ کی اور یہ ہو سکتا ہے لینگ راج پوائنٹ ارث اور مون کے بیچ میں کیا گیا رہا ہو اب یہ تو سود کا بھی سہ ہے جو بھی ہوگا تو سائنٹسٹ لوگ کریں گے ہم لوگ سمجھتے ہیں لینگ راج پوائنٹ ہوتا ہے دو بڑی باڈی کے بیچ میں ایک بیلنسنگ پوائنٹ ہوتا ہے جسے ہم لینگ راج پوائنٹ کہتے ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں L4 اور L5 کے آس پاس آپ کو یہ ڈاٹڈ دیکھ رہیں گے گولڈن کلر کے ڈاٹڈ ڈاٹڈ ہیں یہ ایکچولی کیا ہے چونکہ L4 اور L5 دونوں موسٹلی بیلنسڈ ہیں بیلنسڈ یہ چینج نہیں ہوتے ہیں جنرلی ارث کہیں بھی موگ کرے ان کی پوزیشن زیادہ چینج نہیں ہوتی ارث کے رسپیکٹ میں ہی رہی آتی ہے یہ 60 ڈگری کا کونڈ بناتے ہیں دونوں یہ ہمیشہ ارث اور سن اگر یہاں پہ پرتبی آ جاتی ہے تو بھی یہ L4 یہاں آ جائے گا L5 یہاں آ جائے گا ان کے بیچ کا جو انگل بنے گا وہ 60 ڈگری ہی بنے گا سورج سے تو یہ اسٹیبل رہتے ہیں ہمیشہ لیکن L1 یہ دونوں چینج ہوتے رہتے ہیں تو ہمارا جو میسن بھیجا گیا ہے وہ L1 کے پاس L1 کے پاس آربیٹ کرے گا اب یہ ایسے آربیٹ کرے گا ایک منٹ اس کو تھوڑا کلیئر کر لیں اس کے بعد اس کو دیکھتے ہیں یہ L1 L1 کا آربیٹ ہمیشہ ایسے ہوگا یہ سن کے چاروں طرف ہوگا اور L2 کا آربیٹ ہمیشہ سن سن کو بھی آربیٹ کرے گا اور ساتھ میں ارث کو بھی آربیٹ کرے گا بوجھ مت ہوئے گا کہ L1 آرث کو آربیٹ کرتا آرث کو آربیٹ نہیں کرتا یہ سورج کو آربیٹ کرے گا یہ بہت ایمپورٹنٹ پوائنٹ ہے اب اس میں آپ دیکھتے ہیں L4 کے پاس یہ ڈاٹڈ ہے یہ کیا ہے چونکہ L4 اور L5 موسٹلی بیلنسڈ ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو بھی سور کے جو ڈیوریز ہوتے ہیں سور سے جو نکلا ہوا مٹیریل ہے جس سے گرہ وغیرہ بنے ہیں تو جو چھوٹے چھوٹے ڈیوریز ٹکڑے بچے ہیں تو وہ ان بیلنسڈ پوائنٹ پہ آکے رک گئے ہیں اب یہ نہ تو آنگے کہیں جا پا رہے ہیں اور نہ ہی پیچھے جا پا رہے ہیں اور یہاں پہ L1 L2 L3 پہ آپ کو ایسی سیچویشن نہیں دیکھنے کو ملتی ہے کیوں کیونکہ یہ ان بیلنسڈ ہے ایک سمیہ ایسا آتا ہے کہ جب یہاں پہ جو گرہ ہم بھیجیں گے وہ ہے اس کا اوربٹ کرتے 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 سن کے اندر ہی سما جاتا ہے ایسے L3 کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور L2 کے ساتھ بھی ہوتا ہے L2 ادھکتر آکے یا کی چندرمہ پہ گر جاتے ہیں اس کے سیٹلائٹ یا کی پھر آرث پہ آکے گریں گے تو آپ اس کو کلیر کر لیجے L4 L5 موسٹلی اسٹیبل پوائنٹ ہیں L1 L2 L3 انسٹیبل پوائنٹ ہیں اور L1 کا ہم اس لیے چوج کر رہے ہیں L1 کا پوائنٹ اس لیے ہم چوج کیے ہیں تاکہ جب جب یہ ہمارا عادت L1 اوربٹ کرے گا تو یہ آرث کے بیچ میں آئے گا یہ چوبیسو گھنٹے ہمیشہ سن کے چاروں طرف ہی اوربٹ کرے گا تو اس میں آرث کی چھایا نہیں آئے گی اس میں کوئی بیعودھان اپلبد نہیں ہوگا امید کرتا ہوں آپ یہ سمجھ گئے ہوں گے آئیے اپنے انگلے ٹاپک پر چلتے ہیں ایک بار اس کو ریوائز کر لیتے ہیں پہلے کیا کیا ہم نے ڈسکس کیا عادت L1 کو سور پربہ منڈل کے ادھین ہیتو بنایا گیا ہے اور یہ وہاں پہ سور پربہ منڈل کیا ہے یہ پرکاس منڈل فوٹو سپیئر کے اوپر ہجاروں کلومیٹر تک ایک پھیلا ہوا ہوتا ہے ایک پراتھ ہوتی ہے جسے ہم کرونا یا پربہ منڈل کہتے ہیں اس کا ٹمپریچر دس لگ ڈگری سینٹی گریٹ سے بھی ادھین ہو جاتا ہے جس کا عادت کرے گا عادت L1 عادت کرے گا اب کرونا کے اتدھین گرم ہونے کا کارن کیا ہے سور پابنوں کی گتی بڑھنے کا کارن کیا ہے کرونا الماس ایجیکشن کیوں ہوتا ہے ان سے جوڑی جو بھی بھوتک پرکریاں ہیں ان کو سمجھنے میں مدد کرے گا عادت L1 یہ یاد رکھئے گا یہ آپ کو پربہ منڈل سمجھا چکا ہوں سور لپٹوں کے کارن پرتوی کے موسم پر پڑھنے والے پربہ اور الیکٹرانک سنچار میں پڑھنے والی بادھاؤں اور اس میں آپ L Nino L Nino La Nina یہ بھی ٹرم سنویں گے کبھی اس کو جیو گرافی میں ڈسکس کر لیں گے اس کا بھی ایفیکٹ کیا پڑھتا ہے اس کا بھی ادھین کرے گا عادت L1 لینگراج پوائنٹ امید کرتا ہوں میں آپ کو کلیئر کر لیا ہوں گا آپ ویڈیو دوبارہ دیکھ سکتے ہیں دوسرا ٹاپک ہے ہمارا افریقان سوائن پلو افریقان سوائن پلو اس لیے نیوزم ہے کیونکہ کیرل اور بیہار میں افریقان سوائن پلو کے کچھ معاملے سامنے آئے ہیں اب اس کو آپ سوائن پلو سے کنفلو مت کریے گا سوائن پلو ڈیفرنٹ ہے ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے افریقان سوائن پلو ڈیفرنٹ ہے افریقان سوائن پلو اس ناٹ ایکوال ٹو ٹو سوائن پلو یہ یاد رکھئے گا سوائن پلو مانو کے لئے ہانی کارک ہے لیکن افریقن سوائن پلو مانو سواشت کے لئے ہانی کارک نہیں ہے اس کا سنکرمت سوروں سے منصوں میں نہیں پھیلتا یہ یاد رکھئے گا اس کا کوئی ٹی کا اپ لفد نہیں ہے افریقن سوائن پلو کا کوئی ٹی کا اپ لفد نہیں ہے اور ڈبلو ایچو کے انصار افریقن سوائن پلو جنگلی اور پالتو سوروں میں ہونے والا اتنت سنکرامک وائرل روگ ہے جس کی مرتدر بہت ادھیک ہے لگ بھگ 100% کے پاس ہی ہے اس کی مرتدر ویچو کے انصار افریکن سوائن فلو ایک اتینت وائرل ہے سنکرامک ہے جو کی پالتو سوروں میں ہوتا ہے اور اس کی مرتدر لگ بھگ 100% کے قریب ہی ہے اور یہ بھارت میں پہلی بار 2019 میں ریپورٹ کیا گیا تھا اور ابھی 2022 میں بیہار اور کیرل میں سوروں میں اس کے لکچنڈ دیکھے گئے ہیں ہمارا آج کا انگلہ ٹاپک ہے منکی پاکس منکی پاکس بہت نیوز میں ہے اس سے سمبندیت جانکاری آپ کو لینا بہت جروری ہے آئیے دیکھتے ہیں منکی پاکس نیوز میں کس لیے ہے یہ نیوز میں اس لیے زیادہ ہو چکا ہے کیونکہ WHO نے منکی پاکس کو انتر راشتری چنتا والا لوگ سواست آپات گھوشت کیا ہے انتر راشتری چنتا والا لوگ سواست آپات گھوشت کیا پبلک ہیلتھ امرجنسی آن آف انٹرنیشنل کانسر نے اس کو گھوشت کر دیا ہے WHO نے انتر راشتری سواست بینیمن کے انسار کسی بیماری کے پرکوپ کو انتر راشتری چنتا والا لوگ سواست تبھی گھوشت کیا جاتا ہے جب یہ اسامان یا اپرتیاسیت ہو اس کا سنکرمن انتر راشتری اس طرح پر پھیل رہا ہو اور انتر راشتری اس طرح پر تتکال اس میں کچھ جروری قدم اٹھانے کیا سکتا ہو تب ہم اسے سواست آپات گھوشت کرتے ہیں انتر راشتری چنتا والا لوگ سواست آپات گھوشت کرتے ہیں اب یہ انتر راشتری سواست بینیمن کیا ہے یہ WHO کے دورا ہی بنایا گیا ایک قانون ہے آپ ایسا مان سکتے ہیں جو کی سبھی سدس دیشوں کے لیے بادھکاری ایک سمجھوتا ہوتا ہے بادھکاری قانون ہے لگ بھاگ WHO196 دیشیں سبھی اس کے انتر راشتری سواست بینیمن ماننے کے لیے بادھ ہوتے ہیں اس میں ایک ترمینا لاجی ہوتی ہے آپ سنتے ہوں گے اینڈیمک ہے اپیڈیمک ہے یہ کرونا کی ٹائم پر یہ ٹرم بہت پہمس ہوئے تھے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اینڈیمک ٹرانس میسن آکار but the number of cases remain constant ٹرانس میسن ہو رہا ہے لوگوں سے لوگوں کے بیچ میں ٹرانس میسن ہو رہا ہے لیکن جو number of cases ہیں وہ constant جیسے ڈیلی پانچ case ڈیلی پانچ case آ رہی ہیں تو پانچ ہی case آ رہی ہیں کسی بھی جگہ پہ ہو سکتا ہے اب لیکن اور اس کی خاصیتی ہے کہ یہ چھتر بیسیس میں سیمت رہتا ہے یہ چھتر بیسیس میں سیمت رہتا ہے اینڈیمک چھتر بیسیس میں سیمت رہتا ہے اور یہ ہمیسہ کیلئے موجود ہو جاتا ہے آپ اس کو ایک ایک جامپل لے سکتے ہیں اینڈیمک کا ایک جامپل ہے ملیریا ملیریا کو آپ اینڈیمک مان سکتے ہیں یہ ہمیسہ موجود رہا آتا ہے لیکن اس کا ٹرانسفر اتنا تیج نہیں ہوتا ہے اب دیکھتے ہیں اپیڈیمک کیا ہے یہ بڑی آبادی میں تنکرمن کے ساتھ روگیوں کی سنکھیا بڑھا دیتا ہے جب یہ اپیڈیمک کسی چیز کو تب گھوشت کرتے ہیں جب بڑی آبادی میں جیسے کورونا کی ایک جامپل لے جیے تو کورونا جب بہت بڑی آبادی میں ایک آیک تنکرمن کی سنکھیا بڑھ جاتی تو اسے ہم اپیڈیمک کہتے ہیں لیکن یہ پورے بیس میں نہیں پھیلا ہوتا ہے نمبر اف کیسے سنکریج ہوتے ہیں لیکن یہ ہر جگہ اتنا تیجی سے نہیں بڑھا ہوتا ہے لیکن جب دیسوں اور مہا دیسوں مہا دیپوں میں اچانک سے سنکریمتوں کی سنکھیا سنکریمت لوگوں کی سنکھیا بڑھ جائے تو اسے ہم پیڈیمک کہتے ہیں کورونا میں ایسے ہوا تھا جب تک وہ چین بس میں سیمیت تھا آپ اس کو ایک جامپل سمجھئے کوویڈ نانٹین جب تک چین میں سیمیت تھا چین میں سیمیت تھا تب یہ کیا تھا اینڈیمک اینڈیمک چین کے بعد یہ اس کے آس پاس کے دیسوں جیسے یہ جاپان ہو گیا اور یہ انہے دیسوں میں یہ پھیلا تب یہ لیکن اتنا تیج اس کی در نہیں تھی کیس بڑھ رہے تھے لیکن اتنا تیج نہیں بڑھ رہے تھے تب یہ کیا تھا اپیڈیمک اپیڈیمک لیکن جب یہ پورے بس پہ جب یہ پورا بس پہ بھارت سہید پورے بس پہ یہ پھیل گیا تب یہ کیا کہلا گیا پینڈیمک اب اس کا انتر سمجھ چکے ہوں گے اب دیکھتے ہم منکی پاکس کیا ہے منکی پاکس ایک وائرل روگ ہے یہ نکٹ سمپرک سے فیلتا ہے اور mostly mostly منکی پاکس sexual contact سے فیلتا ہے منکی پاکس ایک وائرل روگ ہے یہ نکٹ سمپرک سے فیلتا ہے اور فلو جیسے لکچن اس کی سٹارٹنگ میں دکھائی دیتے ہیں اور جب یہ بڑھ جاتے ہیں تب یہ توچامی ماباد سے بڑے بھرے گھاؤ بن جاتے ہیں اس کی یہاں پہ میں اس کی فوٹو بھی لگا سکتا تھا منکی پاکس کی بات وہ اتنی بھدی ہے کہ میں نے لگایا نہیں افریقہ کے باہر منکی پاکس کا ورطمان سنکرمنٹ پچھلے سنکرمنٹ سے بلکل الگ ہے افریقہ میں جو منکی پاکس کافی پچھلے سمیسے ایکٹیو تھا اس کا جو اب بریک تھرھو ہوا ہے وہ بہت الگ ہے اس میں اتنا تیز سنکرمنٹ نہیں ہوتا تھا ورطمان میں ایک بیگتشے دوسرے بیگتی میں نیرنتر سنکرمنٹ دیکھا جا رہا ہے اور ورطمان منکی پاکس سنکرمنٹ پورسوں کے ساتھ لینگک سنبند رکھنے والے پورسوں میں زیادہ دیکھے جا رہے ہیں جو گے لوگ ہوتے ہیں ان میں منکی پاکس کے سنکرمنٹ زیادہ دیکھے جا رہے ہیں اس کا کنکلوجن یہ مت نکالے جائے گا کہ گے لوگوں میں ہی یہ منکی پاکس ہو رہا ہے لیکن یہ پورسوں کے ساتھ لینگک سنبند رکھنے والے پورسوں میں زیادہ دیکھنے میں آیا ہے ایسا ایک اسٹیڈی ہوئی ہے جنوری ایک سے جولائی تک ساٹھ دیسوں میں لگوک پندرہ ہزار سے زیادہ کیس آ چکے ہیں بھارت میں بھی آٹھ سے دس آج کی ڈیٹ میں آٹھ سے دس یا اس سے بھی زیادہ کیس ہو سکتے ہیں کنفرم کیس ہیں تو منکی پاکس سے ساؤدھان رہیں سیف رہیں انگلہ ٹاپک ہے ہمارا کرپٹو جیکنگ کرپٹو جیکنگ کیا یہ ایک طریقے کا سائیبر حملہ ہے یہ ایک سائیبر حملہ ہے اس کو آپ ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے Threat Actor یہ ہے Threat Actor جو کی Compromised Website with Crypto Mining Script Embedded جو کی ایک کوئی بھی Website ہے اس میں Crypto Mining کے لیے اسکرپٹ ایمبیڈ کر دیتا ہے اسکرپٹ اس میں ایڈ کر دیتا ہے کہ جب بھی آپ اس کو ایکسس کریں گے تو وہ اسکرپٹ یہ جو انڈیو جانے ہیں جیسے آپ لوگ ہیں تو آپ نے اگر کسی ویب سائٹ کو ایکسس کیا تو جس ویب سائٹ میں Crypto Script Embedded ہے تو وہ آپ کو بنا بتائے آپ کے دیوائس میں یہ اسکرپٹ سٹور کر دے گا آپ کے دیوائس میں یہ اسکرپٹ چلی جائے گی تو آپ کی بینہ جانکاری کے آپ کا دیوائس کا ہارڈ ویر کا اپیوک کرپٹو مائننگ کے لیے کرپٹو کرنسی مائننگ کے لیے اور یہی انفارمیشن ایک انڈیوائس میں بھی ہوگی دونوں ملا کے کیا کریں گے کرپٹو مائننگ کا کام کریں گے اور یہ کرپٹو مائننگ کا مالک کون ہوگا یہ Thread Actor جو بھی Thread دے رہا ہے مطلب ہے جو خطرہ جو کی سائیور حملہور ہے آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ ایک آدمی کوئی بھی ہے وہ کرپٹو اسکرپٹ ایمبیڈ کر دیتا ہے کسی بھی ویب سائٹ پہ اس ویب سائٹ کو ایکسس کرنے پر جو انڈیویجر ہے یعنی کہ آپ اور ہم ان کے لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر یا موبائل میں ادھک تر کمپیوٹر سسٹم کو یہ ہیک کرتے ہیں لیپ ٹاپ کمپیوٹر کو اس کو ہیک کرنے کے بعد اس میں یہ انفارمیشن چلی جاتی ہے کرپٹو مائننگ کی اب یہ کرپٹو مائننگ شروع کر دیتا ہے آپ کا کمپیوٹر بینہ آپ کی جانکاری سے اور آپ کا پروسیس سلو ہو جاتا ہے پروسیس سلو ڈاؤن پڑ جاتا ہے آپ کو جانکاری نہیں ہوتی ہے کیوں ہو رہا ہے یہ ہوتا ہے مائن ریجن کرپٹو جیکنگ کا ٹاپک ہمارے یہیں تک تھے ٹاپک کیسے لگے کمنٹ کر کے بتائیے گا تینکیو پور بچنگ